اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ میں آپ کو واسکٹ کے سامنے بنانا سکھاؤں گا پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اگر آپ بھی میری طرح بلکل نرم بکرم یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ کینوز لگانا ہوگا کیونکہ میں بکرم بلکل نرم یوز کرتے ہوں تو اس لئے جو تختی ہوتی ہو بلکل نرم آتی ہے تو واسکٹ کی ساری فینشنگ خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ کینوز لگانا ہے اس کے ساتھ ہاں اگر آپ سخ بکرم یوز کرتے ہیں تو اس میں پھر اس کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح آپ نے صرف تختی کے جو یہ سائز ہے اس کے لئے آپ نے اسی بکرم سے آپ نے ایک کینوز کٹنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو گلائی دے دینی ہے آپ کو گلائی دے دینی ہے اب جو سلحی کے لئے مارجن ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال دینا ہے تاکہ سلحی اس کے اوپر نہ آئے کیونکہ پھر آپ کو فالڈنگ میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا یہ بکرم سخت ہوتی ہے تو پھر فالڈنگ مشکل ہوگی اس کی یہاں سے بھی آپ کاٹ دیں جہاں جہاں پہ سلحی آتی ہے وہاں سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے یہ جو بکرم ہوتی ہے یہ سلحی کے ساتھ لگاتے ہیں یعنی ہاتھ کے ٹانکوں کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ چھپکتی نہیں ہے اس میں جو چھپکنے والا گلو ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ فیوز بکرم نہیں ہے یہ اسی طرح لگاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی سلحی آتی ہے تو یہاں سے بھی آپ یہ جو فالڈو مارجن ہوتے ہیں یہ کاٹ دیں اور یہاں سے آپ نے اس کو گلائی دینی ہے یہ او والا سامنے جو بیٹن ٹیک کی طرف آتا ہے یعنی ایک جیب والا سامنے اس کو آپ نے یہاں سے گلائی دینی ہے یہ فاصلہ جو ہوتا ہے یہ سوہ ایک انچ ہوتا ہے اب ڈبل دگہ آپ نے سوئی میں ڈال کے اس کے ہاتھ کے ٹانکیں لگانے اس ویڈیو میں میں نے دونوں سامنوں کا طریقہ الگ بتایا ہے اس لئے آپ نے دونوں سامنوں کا طریقہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائیں آپ کو سمجھ آ جائیں آپ کو سمجھ آ جائیں یہ دونوں سیٹ سے آپ دیکھ لیں اس کے میں نے ٹانکیں لگا دیئے اب آپ نے دوسرے سامنے کو بھی اسی طرح کینوس لگا رہے ہیں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اب آپ نے یہ جو لب ہوتا ہے اس پہ سیدھا نشان لگا دینا ہے تاکہ آپ کی سلحی سیدھی آئی یہ دیکھیں جس طرح میں یہ نشان لگا رہا ہوں سلحی کے لئے آپ نے بھی یہاں پہ نشان لگانا ہے یہ ایک انچ کا آپ نے نشان لگانا ہے ایک انچ اس کا ہاف ہوگا یہاں سے یہ بکرم کاٹ دینے تاکہ سلحی کے اوپر نہ ہے یہ کینوس کی بکرم ہے اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نشان لگا رہے تاکہ سامنا کم زیادہ نہ ہو جتنی لمبائیہ اتنا ہی آئے یہاں پہ آپ نے چار انچ چاک کا نشان لگانا ہے چار انچ پہ یہاں پہ بھی آپ نے بلکل راؤنڈ نشان لگا دینے تاکہ آپ کی سلحی سیدھی آئے اور واسکٹ بلکل صفائی کے ساتھ اور فینس ہی آئے اس سامنے پہ جس طرح ہم نے نشان لگائے تھے اسی طرح آپ نے یہاں پہ بھی لگا دینے بلکل سیدھے نشان یہاں پہ سوہ ایک انچ کا فاصلہ ہوگا بٹن ٹیک والی سیٹ پہ سوہ ایک انچ کا فاصلہ ہوگا ہاف کا اور پٹی والی سیٹ پہ ایک انچ کا فاصلہ ہوگا یہاں پہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ سلحی یہ جو کینوز کی بکرم ہم نے لگائی ہے کہ اس کے اوپر نہ ہے بلکہ اسے سوتر فاصلے پہ آئے یہاں پہ بھی آپ چاک کا نشان لگا رہے ہیں چار انچ پہ اب یہ جو فیشن ہے ان میں آپ نے ڈبل ٹیپ لگانی ہے یا اسے ڈبل ٹیپ بکرم بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ کے علاقے میں جو بھی نام ہو آپ اسے دے سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں سامنے جو ہے اس سے میں نے آدھے انچ یہ فیشن زیادہ رکھا ہے آپ دیکھ لیں نیچے جو ہے سامنے سے آدھے انچ میں نے زیادہ رکھا ہے فیشن کیونکہ اس میں ڈارٹ آئے گا نیچے تو اس کے لئے میں نے یہ زیادہ رکھا ہے اس سامنے کے ساتھ بھی فیشن کو آپ برابر کر رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں میں نے آدھے انچ اس سے زیادہ رکھا ہوا ہے سامنا یہ فیشن اسی طرح آپ نے بھی رکھنا ہے تاکہ اس میں نیچے ڈارٹ آ جائیں یہ ڈبل ٹیپ بکرہ میں یہ آپ نے لگا دینی ہے تاکہ واسکٹ آپ کی اس لئے کے بعد بلکل ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے یعنی فیشن اور واسکٹ کا سامنے یہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے دیکھیں آپ نے یہاں پہ اچھا یہ جو ڈبل ٹیپ کے پیس ہیں یہ آپ نے لینے ہیں پانچ پانچ انچ کے دیکھیں ایک پیس آپ نے یہاں پہ لگا دینے ایک پیس آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تاکہ جب ہم سامنوں کو پلٹائیں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے یہاں پہ بھی آپ نے سلحی لگا دیں گے اب یہ سامنا اور فیشن ان دونوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے اچھا یہ جو کام ہے آپ اس بکرم سے بھی لے سکتے ہیں البتہ اس پہ اس رئی آپ نے پھر یعنی ہیٹنگ اس کو زیادہ دینی ہے اس کو ہیٹنگ اتنی زیادہ دینی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے پھر اس طرح لگانی ہے یہ دیکھیں جو سیدھی سیڈ ہے آپ نے یہاں پہ لگانی ہے یہ سیدھی سیڈ پہ پھر لگانی ہے آپ نے مگر میں تو ڈبل ٹیپ استعمال کروں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے فیشن کو الٹا رکھا ہوا ہے اور سامنا آپ دیکھیں سامنا آپ نے سیدھا رکھا ہوا تھا پہلے تو آپ نے سمپل سلئی لگا دینی ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈاٹ دینے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً آدھے انچ پہ یہ سلئی اس سے اوپر لگا دیئے اور یہ سلئی فل نہیں لگانی ہے یہ تقریباً ڈیرڈ انچ پونے دو انچ کے فاصلے پہ یہ آپ نے لگانی ہے بس اس سے آگے نہیں لگائیں اب اسی سلئی پہ مشین کو رکھ دینے سوئی کو جو پہلے آپ نے لگائی تھی اور اس کے اوپر یہ آپ ڈبل ٹیپ لگا دیں اگر بکرم لگانے تو آپ نے اسی طرح ہی لگانے پر اچھا یہاں پہ بھی آپ نے ڈاٹ کے لئے وہی ڈیرڈ انچ کے فاصلے پہ یہ سلئی لگا دینی ہے اب اگر آپ کے لئے آسان ہو ایزی ہو اور آپ اس کو ایرنج کر سکتے ہیں تو آپ اسی طرح ہی کر دیں جس طرح میں سلئی لگا رہا ہوں اسی طرح آپ اس کو فولڈ کر دیں یہاں سے بھی آپ فولڈ کر دیں اور یہاں سے آپ سلئی لگا دیں اگر یہ طریقہ آپ کے لئے مشکل ہو تو انشاءاللہ یہ دوسرا سامنے جو ہے اس کا طریقہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا ہوا ہے بلکل آسان طریقہ ہے یا اگر آپ فرس ٹائم واسکٹ بنا رہے ہو تو اس طریقوں کو آپ دیکھ لیں آپ کو بہت زیادہ آسان ہوگا اچھا یہ جو بٹن ٹیک والی سیڈ ہوتی ہے اس میں آپ نے گلائی دینی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے گلائی دے دی ہے اب اس کا جو ارمول والی سیڈ ہے یہ موڑے والی سیڈ اس کو پہلے آپ نے نہیں بند کرنا ہے پہلے یہاں سے چاک کو بند کرنا ہے اور اسی طرح بلکل پریس آپ نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے رکھا ہوا ہے اب آپ نے اس کا ہرمول جو ہے یا موڑا اس کو بھی آپ نے سلی لگا دینی ہے اس طرح پہلے اسے فولڈ کر دیتا کہ آپ کو آسانی ہو سلی لگانے میں یہاں پہ پھر میں آپ کو یہ عداش دلا رہا ہوں کہ کینوس کے اوپر آپ کی سلی نہ آئے بلکہ اس سے ایک سوٹر کے فاصلے پہ آئے تاکہ آپ کو سامنا پلٹانے میں آسانی ہو یہاں سے آپ نے اس سر کو توڑا سا لوز رکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لب میں لچک آ رہی ہے تو اس لچک کو آپ نے ختم کرنے کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامنے پھر آگے سے کلے ہوئے ہوتے ہیں جب آدمی واسکٹ پہن لیتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے یہ اسطر جو ہے کاٹ کے یہ اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یعنی سلی پہ وہی جو پہلے آپ نے سلی لگائی تھی اسی کے اوپر آپ نے ایک سلی لگانی ہے اس سے ادھر ادھر نہیں یہ دیکھیں میں اسی کے اوپر ہی اسے لگا رہا ہوں مگر اس کو بلکل لوز بھی نہیں لگانا بلکل ٹیٹ بھی نہیں لگانا اس طرح لگانے کے سامنے میں بلکل نم نہ آئے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے لگا دیا اسے آپ دیکھ لیں کہاں سے میں نے شروع کیا تھا اور کہاں تک لگایا یہ دیکھیں اب لچک بلکل ختم ہوگی ہے اب دوسرے سامنے کا طریقہ آپ دیکھیں یہ جیسے ہی میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے ڈبل ٹیپ میں نے لگا دیا اب اس کو آپ اٹیچ کر دیں سامنے کے ساتھ پہلے آپ نے عام سیمپل سے لئی لگا دینی ہے اب ڈرٹ کے لئے آپ نے آدھے انچ پہ یہ سلحی لگانی ہے جو پہلے آپ نے سلحی لگائی تھی اسے آدھے انچ اوپر یہ سلحی لگانی ہے اور ڈرڈ انچ یہ سلحی ہوگی اب وہ جو پہلی سلحی تھی اس کے اوپر یہ آپ نے یہ ڈبل ٹیپ لگا دینی ہے یہاں پہ بھی آپ نے ڈرٹ کے لئے آدھے انچ پہ سلحی لگانی ہے اب اس کو فولڈ کر دیں یہ دوسرا طریقہ ہے اگر آپ کو وہ طریقہ مشکل ہو یا آپ سے فیشن ادھر ادھر ہو رہا ہو تو یہاں پہ آپ یہ جو پیپر پین ہوتے ہیں یہاں پہ آپ پیپر پین لگا دیں یا اگر پیپر پین نہ ہو تو آپ ہاتھ کی سوئی سے یہاں پہ ٹانکیں لے لیں یہ دیکھیں جس طرح میں لگا رہا ہوں پیپر پین آپ بھی یہاں لگا دیں یا بلکل آپ کو سلحی لگانے میں آسانی ہوگی یہاں سینٹر میں بھی آپ لگا دیں ایک یہاں پہ لگا دیں یہ جہاں جہاں پہ آپ نے سلحی لگانی ہے تو وہاں پہ آپ یہ پیپر پین بھی لگا دیں تاکہ سلحی لگاتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو دیکھ لیں آپ بلکل آپ کو بلکل آسانی ہوگی سلحی لگانے میں موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا